بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے پاکستان کو آزاد ہوئے 73 سال مکمل ہو چکے ہیں حیدہ عظم محمد علی جنہ کی انتھک محنتوں کے بعد ہمیں ہمارا پیارا ملک پاکستان حاصل ہوا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس حسین نعمت سے نوازا سودہ عغسط کے اس موقع پر ہم لائے ہیں آپ کے لئے بہت ہی یونیک ریسپی گرین رائس 14 اگست سپیشل 14 اگست کے لئے خاص طور پر ہم نے بنائے ہیں گرین رائس جس کی ریسپی آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آنے والی ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے آپ بھی 14 اگست منائیے بھرپور انداز میں اور ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے تو ہم نے یہاں پر اپنے تمام اجزاء رکھ لئے ہیں جس میں ہمارے پاس موجود ہیں رائس پناسپتی چاون دو گلاس آپ سیلا رائس بھی یوز کر سکتے ہیں چکن ہاف کیجی آدھا کلو پیاس دو عدد درمیانے سائز کی گرین ٹومیٹو ٹومیٹر آدھا کپ یہ فریز کی ہوئے ٹومیٹر ہیں یہ گرین ٹومیٹر ہیں کچھے ٹومیٹر آدھا مارکیٹ میں ایویلیبل ہوتے ہیں املی کپل دو ستین کھانے کے چمچ اگر آپ کے پاس املی کپل نہیں ہے تو آپ لیمو کا رز بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر سرکے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں گرین چٹنی آدھا کپ یہ دھنیا پودینہ اور ہری مرچو کی چٹنی ہے جو کہ عام طور پر ہم بناتے ہیں کٹی سوک ایک کھانے کا چمچ سابود گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچ کٹا دھنیا ایک چائے کا چمچ کڑی پتہ پانچ سے چھے عدد پتے آپ نے لینے ہیں سابود کیورا وارٹر اس میں ہم نے کیورا ایسنس ڈالا ہے اور تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے لیسن ادھا رکھ پیسٹ ایک کھانے کا چمچ نمک حضب ضرورت تو اب یہاں پر ہم نے چار چمچ تیل لیا ہے اسے ہم نے پین میں ڈال دیا ہے ساتھی ہم اسے پیاز شامل کریں گے پیاز آپ نے اس طرح سے لنبائی میں کٹنے ہیں اس طرح سے لنبائی میں کٹنے ہیں تاکہ اچھا سے فرائی ہو سکے خوٹے بڑے کٹنے پینے پین میں مکر پیاز comp ہم نکال لیں گے اسے ہم نے اچھا سے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ڈارک کلر کا فرائی نہیں کرناے اسے جب یہ براؤن کلر اسی میں آجмет؛ تو اسے ہم نکال دیں اسے دیکھیں براؤن کلر آجپنے پین میں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس کا بہت زیادہ ڈار کا آپ نے نہیں کرنا ورنہ آپ کی ڈش خراب ہو سکتی اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے ڈش کا تو اس لیے آپ لائٹ براؤن کلر جب اس طرح سے آجائے تو آپ نے پیاز نکال لینے نہیں ہے بہت زیادہ دیر تک اسے فرائی نہیں کرنا ہے اب اس میں ہم لسن ادرک پیسٹ ڈالیں گے لسن ادرک پیسٹ ہم نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا پیسٹ بنا کر ہمیں ہمیشہ فریز کر کے رکھتی ہیں تو اگر آپ بھی فریز کر کے رکھیں گے تو آپ کھانا بنانے میں کافی آسانی ہوگی جب بھی کھانا بنانا تو بہت آسانی آپ بہت زیادہ بنا سکتے ہیں اب لسن ادرک پیسٹ کو بھی ہم تھوڑی دیر تک پکائیں گے کہ یہ تھوڑا سا لائٹ سا براؤن ہو جائے پھر اس میں ہم چکن شامل کریں گے اب ہم اس میں چکن شامل کریں گے آپ چاہے تو بیف بھی شامل کر سکتے ہیں مٹن بھی شامل کر سکتے ہیں بس آپ نے پھر لاسٹ میں اس کے گلنے کے لیے پانی شامل کرنا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے گل جائے آپ اس کے گلنے کے لیے آپ پپیتہ کچھا پپیتہ بھی شامل کر سکتے ہیں بیف اور مٹن کے لیے اگر آپ وہ استعمال کر رہے ہیں تو یا پھر آپ کچھری پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہمیں جلدی بنانا تھا تو اس لئے ہم نے چکن کے استعمال کیا کہ چکن جلدی گل جاتا ہے اب چکن کو ہم براؤن ہونے تک ہم پکائیں گے اسے اچھی طرح سے اپر نیچے کر کے مکس کرتے ہوئے سے پکانا ہے اچھے سے مکس کر کے پکائیں یہ دیکھیں ساتھ ہی ساتھ رائس کے لئے ہم نے پانی بھی اُبلنے کے لئے رکھ دیا ہے جیسی پانی میں اُبال آئے گا اس میں ہم رائس شامل کر دیں گے دیکھیں اس میں اُبال آ رہا ہے پانی میں اور چکن بھی ہمارا براؤن ہو چکا ہے دیکھیں اس طرح سے براؤن ہو گیا ہے آپ نے بھی اس طرح سے براؤن کرنا ہے اسے دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ایک راؤن کلر رائے اس میں Mackie اب اس میں تمام مثالی شامل کر دیں گے اب اس میں ہموٹیمئر شامل کریں گے گرین ڈیمائٹر ہیں اگر یہاں آپ کے پاس آویلیبن نہ ہو تو آپ دحی کے استعمال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گرین پپلاو ہے تو اس لئے ہم اس میں گرین ٹیمائٹر شامل کر رہے ہیں ریڈ ٹیمائٹر اگر آپ اس میں شامل کریں گے تو اس سے کلر آتا ہے تو اس لئے آپ اس میں گرین ٹیمائٹر شامل کرو اگر آپ کے پاس ہری ٹیمارٹر نہیں ہے کچھے ٹیمارٹر آویریبل نہیں ہے تو آپ دہی کے استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں کٹا دھنیاں بھی شامل کریں گے کٹی سونف شامل کریں گے ثابت گرم مسالہ شامل کریں گے اس میں آپ پاس لانگ زیرہ کالی میرچ دارچینی بادیان کا پھول شامل ہے کڑی پتہ شامل کریں گے اس میں امڈی کا پل شامل کریں گے اگر آپ کے پاس امڈی کا پل آویریبل نہیں ہے تو آپ لیمبو کا رز بھی استعمال کر سکتے ہیں سیپ کا سرکہ استعمال کر سکتے ہیں جو نارمل وینگر ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی صرف کھٹاس کے لیے ہم اس میں شامل کر دیں اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں گرین چٹنی بھی شامل کر دیں گے یہ وہی گرین چٹنی ہے جو عام طور پر ہم گھر پر بناتے ہیں ہری مرچ اور دھنیا پدینے کی جو ہم چٹنی بناتے ہیں نمک شامل کریں گے حضبہ ضرورت ہم یہاں پر ون ٹی سپون کے برابر نمک اس میں شامل کر رہے ہیں آپ حضبہ ضرورت شامل کر سکتی ہیں اسے اچھے طرح سے مکس کرتے ہوئے ہم پک کریں گے اب اس میں ہم فرائیڈ انین شامل کر دیں گے جو ہم نے فرائیڈ کر کے پیاس نکالے تھے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اسے مکس کریں گے اچھے طرح سے اسے اچھے طرح سے مکس کرتے جائیں ساتھ ہی ہم گرین کلر بنا لیں گے جس کے لئے یہاں پر ہم نے کھیورا ایسنس لیا ہے پانی لیا ہے اور گرین کلر لیا ہے گرین کلر یہاں پر ہم پاورڈر فوم میں لے رہے ہیں اگر آپ کے پاس لیکوڈ میں ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں ہم نے یہاں پر کچھ تھوڑا سا پانی لیا ہے ایک چمپچ کے درمیان اس میں ہم نے کھیورا ایسنس دالا ہے چند قطرے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں پاورڈر فوم میں گرین کلر شامل کیا ہے اسے اب ہم مسالے میں ڈال دیں گے اگر آپ کو گرین کلر کم لگے تو آپ اور زیادہ بڑھا کر اور زیادہ بھی شامل کر سکتی ہیں بنا کر جتنا زیادہ آپ گرین آپ کو پسند ہو آپ شامل کر سکتی ہیں اب اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر کے پکائیں گے جب تک ہمارا چکن اچھی طرح سے گل جائے اور مسالہ بھی اچھی طرح سے پک جائے دیکھیں اس میں سے بہت تھی پیارا اس میں کلر آ رہا ہے اور بہت ہی مزدار سی خوشبو آ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکا ہے کتنا خوبصورت اس میں کلر آیا ہے بہت ہی مزدار لگ رہا ہے اور بہت مزے کی خوشبو بھی آ رہی ہے اس میں سے اسے ہم دم دیں گے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر جو پانی ابلنے کے لیے رکھا تھا وہ اس میں ابل آ چکا ہے اس میں ہم نمک شامل کریں گے ہز بے ضرورت اور اس میں آپ لیمو کا رس بھی شامل کر سکتے ہیں جس اگر لیمو کا رس شامل کریں تو چاول بہت اچھے کھڑے کھڑے بنتے ہیں لیمو کا رس کے سر کا شامل چاول عبالتے وقت لیمو کا رس کے سر کا شامل کرنا چاہیے اس سے بہت اچھے کھڑے کھڑے چاول بھائی ہوتے ہیں دیکھیں مسالہ بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہم بوائل رائس شامل کریں گے دیکھیں اسے ہم نے لو فلین پہ ابھی رکھا ہوا ہے ہائی فلین پہ ہم نے پہلے سے پکا لیا تھا اب اس میں ہم اپنے بوائل رائس شامل کریں گے یہ ایک کنی ہم نے اوبار لیا ہے اور اس میں سے ہم نے تھوڑے سے رائس الگ کر لیے جسے ہم ڈیکوریشن کے لیے استعمال کریں گے آپ بھی سوڑے سے رائس جگوریشن کے لیے الگ کر لیچے گا وائٹ رائس اب اسے ہم مکس کر لیں گے ہلکہ ہاتھ سے اچھی طرح سے اسے اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ آپ کے چاول پھوٹے نہیں بہت تیزی سے مکس نہیں کرنا ہے آہستگی سے اسے مکس کرتے رہنا ہے اب اس میں ہم بوائل رائس جو جس پانی میں ہم نے چاول اوبارے تھے یہ وہی پانی ہے اس میں ہم دو کپ کے تغربیان وہ پانی اس میں شامل کریں گے تاکہ چاول اچھے طرح سے ککھ ہو جائیں اسے ہم نے ایک کنی اوبارا ہے چاول کو تو اس لیے جو بکیا چاول آپ نے ایک کنی نہیں اوبارنے تھوڑے سے اس میں سے الگ کر کے انہیں صحیح سے اوبار کے آپ نے رکھنا ہے جس سے آپ ڈیکوریشن کریں گے تو یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے آپ نے جو رائس مثالے میں شامل کرنے وہ آپ نے ایک کنی اوبارنے ہیں اور اس کے علاوہ تھوڑے سے رائس الگ کر کے اسے کمپلیٹلی بوائل کر کے رکھ لیجئے جو آپ ڈیکوریشن میں استعمال کریں گے اب اسے ہم پندرہ منٹ تک دم دے دیں گے تو دم لگ کر ہمارے رائس تیار ہو چکے ہیں بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے بہت مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے اس سے اور رائس دیکھیں کتنے اچھے کھڑے کھڑے بوائل بھی ہوئے اور کھڑے کھڑے پکے ہیں بلکل بھی چورا نہیں ہوئے اور بہت ہی مزیدار سے لگ رہے ہیں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اب رائس ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار سے اور بہت مزیدار سے خوشبو آ رہی ہے اس سے اب اسے ہم دیکوریٹ کریں گے اس کے لئے دیکھیں ہم نے تھوڑے سے وائٹ رائس الگ کیے تھے اور اس طرح کی آپ چکور کوئی بھی آپ کے گھر میں اس طرح کی آپ پر ڈش ہو تو آپ اس میں سجا سکتے ہیں اب اس کے ایک سائٹ پہ ہم بوائل رائس ڈالیں گے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے مزیدار سے رائس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور دیکھیں کتنا خوبصورت فلیک بنا ہے اس پر آپ بھی اس طرح سے ڈیکوریٹ کر کر اس دفعہ 14 اگست اس انداز میں بنائیے گرین رائس کے ساتھ یقیناً آپ کو ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی ہے تو لائک ضرور بھیجیے گا بہت ہی مزیدار سے ہمارے رائس ریڈی ہو چکے ہیں میرے بطن یہ عقید تیار پیار تچھ پے نسار کر دوں میرے بطن یہ عقید تیار پیار تچھ پے نسار کر دوں چودہ اگست کے اس موقع پر میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم میسیج شیئر کرنا چاہتی ہوں امید ہے کہ آپ اسے پوری طرح سے سنیں گے اور عمل درامت بھی کریں گے کچھ الفاظ میرے پیارے پاکستان کے نام گزرتے لمحوں میں وفاؤں کا پاس رکھیں گے مرتے ہوئے بھی تیری ہی پیاس رکھیں گے تیرے کوچوں پہ نچھاور کر دینی ہے اپنی جوانی کی راہتیں اپنی امنگوں کی چاہتیں سب جذبوں کی ساتھ ہیں تیرا وجود ہی میرا وجود ہے تیرا قیام ہی میرا قیام ہے تو ہے تو میرا نام ہے تفتی دوپہر میں نقلستان ہے تو میرا پاکستان ہے میری ذات کی پہچان تو میرا پاکستان ہے اب کچھ الفاظ میں اپنے پیارے ہم وطنوں کیلئے پیش کرنا چاہوں گی تاریخ کو سچا پاکستان تو مل گیا آئیں مل کر اہد کریں کہ ہم تاریخ کو سچے پاکستانی بھی دیتے رہیں گے اس وقت اس وقت قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی آج اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اپنے ملک کو سر سب شاداو رکھیں اپنے ملک کو صاف رکھیں ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اللہ نگے بان اور پیارے پاکستان کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے موسیقی 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 موسیقی